ملک صاحب حدیث کے انکار کے فتنے کاؤں نے ذکر کیا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو رائے مشہور ہے اس سلسلے میں کچھ ایسا ہے آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں معلوم کہ یہ کیسے مشہور ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بارے میں توضیحات کو جاننے کا ہمارے پاس واحد ذریعہ حدیث ہے یعنی اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت فرمائی ہے کوئی آپ نے سوال کا جواب دیا ہے کسی کے ذہنی اشکال کو دور کیا ہے یا آپ کی صیرت طیبہ کے واقعات ان کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے میرا نظریک تو جو آدمی حدیث سے بے اطلاعی برکتا ہے وہ اصل میں ذات رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اطلاعی برکتا ہے اور اس کا کوئی مسلمان ایمان کے ساتھ تصور کیسے کر سکتا ہے اور ایمان کا معاملہ اگر آپ ایک طرف بھی رکھ دیں تو کوئی علمی ذوق رکھنے والا آدمی اس سے کیسے بے اطلاعی برکتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر کہاں سے جانے گا آپ کی صیرت کی تفصیلات کہاں سے معلوم کریں یعنی قرآن اور حدیث یہ دو ہی ہمارے پاس بنیادی ذرائع ہیں